اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک 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 ہوں تو آج آپ چاند رات ہے تو جی آپ کو میں تفصیل جاند رات بہت 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 موارک ہو تو میرا گلہ بہت زیادہ خراب تھا اس ویڈیو بھی اپلوڈ ڈیٹ کر رہی ہوں کوئی وائس آور نہیں میں لکیا ہوا تھا تو بھی سارے کام جو تھے میں نے پرچھو گئی تھی ساری تھی بس رہ گئی تھی تو میری سکن کیر تو بھی میں مارکٹ گئی تھی پہلے فیشل لینے کے لیے لیکن مجھے اچھا ملا نہیں تو میں نے کہا چلے میرے ساشی ملا تھے ٹرائے کرتے ہیں اگر اچھا نکلا تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ کا جار لیں گے ٹھیک ہے یہ سائے کا فیشل تھا ساتھ میں مازک تھا اور ساتھ میں گولن پر بلیش تھی ابھی یہ کروں گی تو پھر کرنے کے بعد میں نہانا دونا بھی ہے کلر بھی کرنا ہے وہ سب کام کر کے پھر باقی جو بید کی تیاری شہریاں باقی رہتی ہوگی وہ کر لیں گے ہم ظاہر ہے شادی سے پہلے جو ہوتا ہے وہ صرف ہم نے اپنے آپ دیکھنا ہوتا ہے اور شادی کے پاس جو ہے وہ گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ہسپنڈ کو دیکھنا ہوتا ہے ساری فیمیلی کو دیکھنا ہوتا ہے بس ابھی جو تھا میں نے کلر کر لی تھی بانوں کو سکین کیر ہو چکی تھی تو میں نے کلر کر لیتے ہیں اور پھر واش کر کے بال پر میں نہ آنے چلی جاؤں گی کلر جو ہے بس میں جو ہے وہ میں نے گارنیر کا میں نے ٹاک براؤن شیئر شوپس کیا تھا تو بس ابھی کلر شرر جو ہے کر لیں گے کرنے کے بعد بھی بھاگی جو بھی کام ہے میں نے اپنی وہ کرنے ہیں تو میں نے کہا چلیں فٹا فٹ سے میرے ہسپنڈ جو تو وہ پس چلے گئے تو میں نے کہا فٹا فٹ سے میں یہ کام سارے پائنٹ اپ کر لوں پھر ہسپنڈ کی یہ بھی فرمایش ہے کہ مہندی لگانی ہے حتی کہ مجھے کوئی اتنی خاص پسند نہیں ہے مہندی تو پھر مجھے بیٹھنا پڑے گا ک کافی دیر پر لگوانے کے لئے تو ابھی میں آپ کو اپنی جو بلیچ کا ریزلٹ ہے کو دکھاتی ہوں یہ جو بلیچ میں نے پکڑ ہوئی ہے یہ میں نے کرنی ہے پون پہ کیونکہ یہ بہت دیس ہے تو اس وجہ سے میں یہ سکین پر نہیں کی فیس پر تو ابھی میں پون پہ بھی بلیچ لگانوں کی بالوں پر لگا لیا ہے پون جو تو بہت زیادہ خراب ہوئے ہوئے تھے پتہ نہیں وہ زیادہ گندے تو اس وجہ سے ٹین بھی کافی زیادہ ہوا تھا میں نے کہا چلیں اس پر بلیچ کر رہے تھے اور یہ کافی تیز ت ریزلٹ تو اچھا تھا لیکن کافی تیز تھی سکین پوخہ لگتی تھی اس وجہ سے میں نے یہ بلیچ پوپوں کو استعمال کر لی تو ابھی میں نہاں چاہوں گے نہا کہ پھر ہی آپ سے ملتی ہوں تو جی ابھی میں نہاں دو کے آ چکی تھی پاس ہی میرے مدرنی لو نے بیٹھے بیٹھے سوپوں سے بیٹھوئی تھی لسن چھی لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور جب گوشت وغیرہ ازار آ جاتا ہے قربانی ہو کے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ لسن چھیلو پیاس بناو یہ کرو وہ کرو تو انہوں نے لسن وغیرہ چھیل دیا تھا وہ میں کچھر میں دیکھے لسن وغیرہ جو تھا وہ میری مدرنی لو نے کر لیا تھا اور باقی سوسٹ وغیرہ جو ساری تھی وہ میں نے ہی بنا کے کچھ فریش میں تک دی تھی کیونکہ اب ہوتا ہے گیس پر آ جائے تو پھر اس سانے کام بالکل نہیں ہوتے بس کانا شانا تیار ہو چاہیتنی گرمی وہی بڑی بات ہے اور اس کے بعد میں سارے کاموں سے فری ہو چکی تھی تقریباً سب تیاریاں ہو گئی تھی اس کے بعد میں شیک پینا ہے اور بس بلکل اب مہندی کے لیے تیار ہونا ہے باقی جو کام ہوں گے وہ میری مدرنی روحی دیکھ لیں گی تو کیونکہ ظاہرہ پر ازبرنے آ جانا تھا اور ان کے آنے سے پہلے پہلے مجھے مہندی کمپلیٹ کرنی تھی پھر ان کو آنا تھا اور کھانا وغیرہ دینا تھا اور ایک آت میں مہندی میں خود ہی لگا لوں گی تو وہ باقی دوسرے ہاتھ پہ جو ہے میری ہسپنٹ کی گزن ہے وہ لگا دے گی تو ابھی آپ کو جیسے کو پتہ ہے رات ہو چکے ہیں تو یہ مہندی میں نے لگا لی تھی دوسرے ہاتھ پہ وہ لگا دے گی اور میں مہندی لگاتی لگتے کافی زیادہ تھب چکی تھی اور پھر اتنے میں میری ہسپنٹ بھی آ گئی تو اگر آپ کو آج کا بیٹھ لوگ اچھا لگا ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اور اچھے چھے پیارے پیارے خوبصورت سے کمنٹس کیجئے گا آپ لوگ لوگوں کو دیکھتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے تو بس میری مہندی جو تھی وہ لگ چکی تھی تو ابھی ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے سو جانا ہے ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں